بھول جہاں بھر میں ہو دامت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و سحابکہ یا نور اللہ نیتے نیتے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں الدعوت الاسلامی این لا توجت ورزن دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے سنت وبر اجتماد دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم یوکے برمنگم میں ہونے والا اجتماعی ملاد دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مقبول جہابر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریے صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ تیرے پیارو موطر مسلامی بھائیو جرود پاک ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک اتنا بڑا احسان ہے ہم ایک ایسی نعمت رب نے عطا فرمائی ہے کہ جس کو پڑھتے چلے جائیں اور رحمتیں لوٹتے چلے جائیں احادیث کرام پر اگر غور کیا جائے تو کتب احادیث درود پاک کے فضائل سے مالا مال ہیں بزرگوں کے واقعات اور اقوال پر نظر دوڑائی جائے تو ایک زخیم کتابوں کی فہرست ہے جس میں درود پاک کے فضائل ہمیں ملتے ہیں حصول برکت کے لئے آج کی رات چونکہ بالخصوص درود پاک پڑھنے کی رات ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے گدرے اور تحفے نچھاور کرنے کی رات ہے تو جتنا ہو سکے تمام اسلامی بھائی جو یہاں اجتماع میں شریک ہیں درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ جانی رکھیں آپ کے ذوق ایمانی کو مزید فضو کرنے کی نیت سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آیا آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عدد ما فی حیم اللہ صلات اندائی متن بی دوام ملک اللہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظری ماجرہ کچھ یوں تھا کہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں ایک کیس لائے گیا ایک مقدمہ لائے گیا اور کیس یہ تھا کہ دو شخص ایک صحابی رسول رضی اللہ کو ساتھ لائے اور آ کر یہ کلیم کیا کہ اس شخص نے ہمارا اوپ چوری کیا ہے ساتھ کیمل بھی تھا اوپ بھی تھا اور دو وٹنس بھی مساتھ موجود تھے اب ماشاءاللہ آپ سب پڑے لکھے سمجھدار لوگیاں ہیں اور ہی جانتے ہیں کہ اسلامی کوٹ کے اندر ڈیفیشن لینے کے لیے چند چیزوں کی بیسک چیزوں کی حاجت ہوتی ہے دو گواہ دو وٹنس بھی موجود ہیں چوری کا مال بھی موجود ہے جس کو نومینیٹ کیا ہے وہ شخص بھی موجود ہے اس سے پہلے کہ کوئی ڈیسیشن سنایا جاتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مقروم ہے کہ اے میرے صحابی اپنی صفائی میں اپنی کلیریفیکیشن میں کہنا چاہتے ہو تو کہو صحابی رسول رضی اللہ انہوں نے کیا عرض کیا نوملی اگر کسی کو کلیریفیکیشن کا کہا جاتا ہے کسی کوٹ کے اندر اور اگر وہ سچا ہوتا ہے بلکہ نہیں بھی سچا ہوتا تو بہت ساری دلیلیں دیتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لوگ مجھ پر جوٹا الزام لگا رہے ہیں میں تو وہاں تھا ہی نہیں بہت سارے اسکیوز پیش کرتا ہے وہ صحابی رسول نے کیا کہا اے اوشاقان مصطفیٰ آپ کا دل جمع اٹھے گا وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بارے میں کوئی بھی دیفیشن لینے سے پہلے اس کیمل سے اس اوپ سے پوچھ لیجئے کہ بتا تیرا مالک کون ہے اب یہاں میں سے سٹوری کو تھوڑا سا بریک دوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا ایک صحابی کا ایمان کیا ہے ایک صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے وہ یہ جانتے تھے کہ میں اس نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم کے دربار میں حاضر ہوں جو زمین پر کھڑے ہو کر کروڑوں میندور چاند کو اشارہ کر دیں تو دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے یہ صحابی جانتے تھے کہ میں اسی رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں کہ ابو جہل آ کر کہے اے محمد اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے اور میرے آقا فرمائے اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یہ تیری مٹھی میں جو کنکریہ ہیں وہ بتا دے میں کون ہوں صحابی کا عقیدہ معلوم ہے صحابی کو اصول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کا اندازہ ہے وہ جانتے تھے کہ یہ اونٹ ہمیشہ ہیوانی زبان ہی میں بولتا ہے اس کی کوئی لینگویج نہیں ہے مگر آقا وہ ہے کہ جو درخت سے کہیں کہ کسی صحابی سے کہیں جاؤ اس درخت سے کہو اس ٹھی سے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں تو درخت زمین کو چیر کر دربار رسول میں حاضر ہو جاتا ہے میرے آقا نے کہہ دیا میرا رب آقا کی کسی بات کو چالتا نہیں ہے کوئی اور ایکسکیوز کیوں پیش کروں کوئی اور پروف کیوں پیش کروں آقا آپ ہی پوچھ لی دیئے اس اونٹ سے کہ بتا تیرا مالک کون ہے تو یہ صحابی کا فیت ہے یہ صحابی کا عیبان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتھارٹی پر یقین ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس اونٹ سے کہا اے کامل اے اونٹ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں بتا تیرا مالک کون ہے مورخین حیران ہے ہزاروں سال ہو گئے آج تک کسی اونٹ نے انسانی زبان میں گفتگو نہ کی تھی مگر دربار رسول کے اندازی نرالے ہیں اونٹ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوڑوں شخص جھوٹے ہیں بلکہ جس کو پکڑ کر لائے ہیں وہی میرا مالک ہے سرکار علیہ السلام بہت خوش ہوئے رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترپی پائے کہ اے میرے صحابی تم ایسا کونسا نیک عمل کرتے ہو جس کی برکت سے اتنی بڑی زلط و رسوائی سے بچ گئے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چور ہوتا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو جہاں بھی جائے وہ چور کے نام سے پہچانا جائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے آقا فرماتے تیرا کونسا نیک عمل ہے یہاں بھی ایک بڑی پیاری بات سمجھ آ رہی ہے کرم کس نے کیا ارے موجزہ تو آقا نے دکھایا لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی تو اونٹ نے انسانی زبان میں گفتگو کی مگر آقا صحابی سے پوچھنے تیرا کونسا نیک عمل ہے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو تیرا کونسا عمل ہے تو کونسے ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ ایسی ذلت و رسوائی سے بچ گیا اب اب جو بات کہنے جا رہا ہوں دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے آج کی رات بہت سارے میسیجز ہمیں دے رہی ہے یہ صحابی کا عقیدہ پتا چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قدرت پر فیت پتا چلا اور اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی نیک عمل یاد نہیں ہے اور کوئی نیک عمل کوئی good deed I don't remember مگر ایک بات ایسی ہے کہ آپ کی ذات پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہوں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے میرے صحابی اسی طرح مجھ پر درود پاک کی کسرت کرتے رہنا جس طرح دنیا میں ذلت سے بج گئے ہو آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جاؤ گے اے میرے پیار اسلامی بھائیوں مدلی چینل کے ناظرین غور کیجئے آج باروی شب ہے مانگنے کی رات ہے لوٹنے کی رات ہے برکتے حاصل کرنے کی رات ہے کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بج جائے کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ رب تعالی آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی محفوظ رکھے کرائیٹیریہ بتا دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انداز زندگی اطا فرما دیا کہ ابنس کے ساتھ ریسائٹ کرتے رہیں دروش شریف کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے آخرت میں بھی سرخروی نصیب ہو جائے گی دکھونے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھونے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محتر مسلمی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین آج بڑی رات ہے آج بہت مقدس رات ہے انگلینڈ کے شہر برمنگم میں زیاؤل قرآن سینٹر کے اندر آج باروی شب کا جو یہ اجتماع ہو رہا ہے آج نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے میں آقا علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے نبی کی آمد کا جشن بنا رہے ہوں گے کوئی بی بی آمنہ کے مکان کے سامنے مکہ پاک میں حاضر ہو کر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے در پر وہ برکتیں حاصل کر رہا ہوگا تو کوئی خوش نصیب مدینہ تیبہ میں سبز گمبت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اپنے آقا و مولا کی ولادت کی گھڑیاں برکتوں بھری گھڑیاں گزار رہا ہوگا تو کوئی افریقہ کے ملک کے اندر اپنے نبی کی آمد کا جشن بنا رہا ہوگا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کوئی فار ایسٹ کی کنٹریز میں کیونکہ آج وہاں بھی باروی شب ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سرشار ہوگا آج انگلینڈ کے نا جانے کتنے شہروں میں سرکار علیہ السلام کے جشن ورادت کے اجتماعات ہو رہے ہیں امریکہ کینیڈا یورپ کہیں بھی چلے جائیں ارے کوئی ایک خطہ ہو تو بتا دیجئے کوئی ایک جگہ ہو تو بتا دیجئے وہ پنجابی شاعر کیا خوب کہتا ہے تیرے ذکر بے چرچے فرشان تے تیرے عشق بے چرچے عرشان تے کوئی ایسی جانئی جس جاتے کوئی ایسی جانئی جس جاتے سونے آ تیرا شور نہیں کوئی ایسی جانئی جس جاتے سونے آ تیرا شور نہیں آج نیت یہ ہے تمنہ یہ ہے عارضو یہ ہے کروڑو مسلمان اپنے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہے ہیں کوئی انگلش میں آقا کو مرحبا کہہ رہا ہے کوئی اپنی گجراتی زبان میں اپنے آقا و مولا کو پکار رہا ہے کوئی ہندی زبان میں اپنے آقا کا جشن منا رہا ہے کوئی بنگالی مسلمان اپنی بنگالی بولی میں نبیوں کے سلطان کی آمد کا جشن منا رہا ہے تو افریقہ میں رہنے والے افریقن مسلمان سوائلی زبان میں ایفریکل لینگویج میں نبی پاک صاحب دولاک کو لبائک اور برحبا کہہ رہے ہیں کیسا منظر ہے آج کیسی یگانگت ہے آج کی رات کیسا میسج دے رہی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے چہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں زیت ہو یا موکر ہو بادشاہ ہو یا غلام ہو وزیر ہو یا ماتحت ہو ہر شخص باپ ہو یا بیٹا ہو عورت ہو مرد ہو اپنے آقا کے سب دیوانے ہیں مصطفی کریم کی آمد جیسے ہی ہوتی ہے یہ مہینہ آتا ہے اس شاکوں کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں جب ہی تو مفتی آدم ان کہتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور آج کی رات کتنی پریشیس ہے کتنی قیمتی ہے شاید ہم اس رات کی قدر و منزلت نہیں جانتے شیخ عبدالحق محدث بہلوی کیا فرماتے سنیے اور جھوم جائیے کہ آج کی مبارک رات کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث بہلوی رحمت اللہ تعالیٰ سیز indeed the night of the birth of the holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم is greater than even شب قدر which is one of nights given to the holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم in fact the night whose greatness lies in the arrival of the holy prophet صلی اللہ تعالیٰ is more sacred than the night whose greatness lies in the arrival of the angels شب قدر سے زیادہ افضل رات ہمارے علماء ہمارے محققین مفسرین آج کی رات کے بارے میں قرماتے ہیں الحمدللہ عزو جل The twelfth of Abiyyun Noor is the Eid of the all of Eids Indeed if the holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم had not come into this world there would be no Eid and no شب برات In fact all the glory and greatness of the world as well as the hereafter is due to the blessed arrival of the holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مضمون کو امام اشخ محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان اشم رسالت اس پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آقا کا وجود اس دنیا کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے آلہ حضرت کس طرح لکھتے ہیں آپ بھی جھوم کر پڑھ لی دیئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی واللہ جان ہے جہان کی جان ہے تو سلو علی حبیب آج دل میں ایک تمنہ جاگ رہی ہے کہ دنیا میں ایک کونے میں بیٹھ کر ایک دیار کفر میں اپنے نبی کا پرچم بلند کرنے والے سرکار کے اشاہ یہاں جمع ہیں اور آج وہ رات ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے مرحبہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کیسے کیسے عاشق کیسے کیسے نیک بندے اپنے نبی کا جشن منا رہے ہوں گے دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ یا اللہ آج کی رات جو برکتیں جو رحمتیں تیرے مقبول بندوں پر برسیں جن کو آج نبی کی ورادت کا صدقہ رسیب ہو جائے مولا جن پر آج تیرا خصوصی کرم ہو اے پھر وردگار تیرے نبی کی چانے والے ہم بھی تیرے ربی کے غلام ہیں آج رات رحمت کی رات ہے مولا ہمیں بریقہ نہیں آتا ہمیں دھنگ نہیں آتا مولا نہ ایسا چہرہ نہ ایسے الفاظ نہ ایسی آمد کا جشن منانے کا صلیقہ کہ ہم رشبت اللی العالمین کی آمد کی بہفری میں چس طرح گفتگو کریں کیسے بیٹھیں کیا انداز اپنائیں کون سا انداز تیری بارگاہ میں مقبول دربار رسول کے آداب تو مولا تُو نے قرآن میں بیان کیے ہم نکم میں ہم کیسے بیان کرے مگر مالک ہے تیرے محبوب کے غلام ہے تیرے محبوب کے امتی پسند کرتے انہیں انہیں مقبولین کا اجتماع ہو اے اللہ جن کا جشن ولادت منانا تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے تجھے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہمیں بھی آج کی رات رحمتوں سے نواز دے ہمیں بھی آج کی رات ولادت کا صدقہ نصیب کر دے ہمیں بھی ان خوش نصیب کے صدقے آج کی رات کی برکتوں سے بہرہ من فرما دے کیا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے سے بہت دور ہیں آپ کی ولادت کا جشن منانے جمع ہوئے آقا یہ آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے امتی ہیں آج نیا لباس پہنے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آقا آپ کی ولادت کے جشن میں جمع ہیں آقا آپ تو وہ ہیں آپ کے در سے تو کوئی غیر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا یہ تو آپ کے ہیں آقا دور ہیں گناہ گار ہیں مگر آپ کے آج کی رات سب کی جھولیوں کو بھر دی جیئے سب پر خاص نگاہ رحمت فرما دی جیئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سرکار علیہ السلام کو ہم قریشی کہتے ہیں نعرے بھی آپ سنتے ہیں قریشی کی آمد کرشی کی آمد اور پھر اسی طرح حاشمی بھی کہتے ہیں یہ قریش قبیلے کو قریش کیوں کہا جاتا ہے اور حاشمی اس ٹرائب کو حاشمی کیوں کہا جاتا ہے یہ بڑی نولیجبل بات ہے اب سنیے کہ قریش قبیلے کو قریش کیوں کہا جاتا ہے کیوں اگر بات حاشمی حمیری تقریش قریش 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 is an animal that lives in the sea the tribe of قریش has been named after it and what about the حاشم حاشم he was the great grandfather of رسول اللہ صلی اللہ و و و و و و و و و and his original name was Amr حضرت حاشم رضی اللہ تعالی a person of extraordinary character and caliber was well known in Mecca for his bravery generosity and being an entertaining host to his guests once the Arab Panasola was afflicted by such a severe drought that its people were in desperate need for even the smallest grain of food حضرت حاشم رضی اللہ تعالی travelled to Syria and from there brought dry bread back to Mecca he then proceeds to cut into small pieces and with the meat of a camel made into sarid the people of Mecca and pilgrims of Hajj who were present were thereafter fed this dish by him from this noble act he became known as حاشم by those around him which means a person who divides up bread roti 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 ha roti roti کے گوش میں اسے ملا کر اہلِ عرب کو پیش کیا اہلِ مکہ کو پیش کیا وہ دن تھا کہ اس کے بعد سے آپ کا نام حاشم پڑ گیا اور پیارے آقا علیہ السلام اسی قبیلے سے تعلق رکھتے اور حضرت حاشم یعنی جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کا نام عمر تھا میرے آقا علیہ السلام کی شان تو بہت نرالی ہے میرے آقا کے آبا و اجداد کے کمالات سنیے حضرت حاشم was also made the kaba custodian after his father father abd munaf passed away as he was his eldest and most able son he was attractive in appearance who later married salama the daughter of amr who was the leader of the khazraj tribe in madina sharif it was in the city of that hashim's son abd al-muttalib was born hashim would later pass away at the age of 25 years at a place called ghaza while journeyed to syria leaving abd al-muttalib to spend his childhood in madina sharif which was the city of his maternity grandfather now the abd al-muttalib the original name of the prophet's grandfather was shaiba he was a very pious and just person spending most of his time in the cave of hira in the worship of allah azzawajal whilst carrying only necessary food and drink harry used to also perform athikaf during ramadan and remained lost in the remembrance of his creator the nur of rasul allah sallallahu alayhi wa sallam emanated from his forehead and from his body was the fragrance of musk حضرت abd al-muttalib was highly revered by the arab people especially the koreish whenever a calamity or severe drought occurred the people of meqqa would take him to the mountain and supplicate to allah azzawajal using his basila حضرت abd al-muttalib ke wasiilethe aahle arab dhuayen managa kerte ey merah pyaar eslami bhaiyy Celine yehardo میre aqa al-sallam ke abdao aj'dad ki bata in اب zara sarkar al-sallam ke mubarak حضرت waldi-girami حضرت abdullahi radiyallahu ta-la-anho ke barayi mehara meh us bad par bihas nahi kerna chahata confusion peida ki jati sarkar al-sallam ke waludain معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ان کا ایمان کے بارے میں questions create کیے جاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس نبی نے آج تک فیض کے دریاء بہائے ہوں جس کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے جس کی شفاعت سے کروروں عربوں مسلمان بخشے جائیں گے ان کے والدین تک question کرنا یہ بے اقلوں کا کام ہے چھوٹی سی بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے قرآن کہتا ہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی ارے ایک نبی ایک جانور کے پیٹ میں چند دن رہ جائے وہ مچھلی جنت میں چلی جائے اور نبیوں کا سردار ہو وہ جہاں کا تاجور ہو یونس کا سردار ہو نبیوں کا تاجور ہو اپنی ماں بیبی آمنا کے پیٹ میں نو ماں رہے وہ ماں جنت میں کیسے نہ جائے ارے جنت ہے انہی کے صدقے ملی میرے آقا علیہ السلام کے موجزات آج میرا ٹاپک نہیں ورنہ یہ میرے آقا علیہ السلام کا ایسا عظیم موجزہ ہے کہ اپنے والدین کو زندہ فرمایا اور زندہ فرما کر اپنی امت میں شامل فرما لیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب ہی تو آلہ حضرت کا وہ شیر یاد آ رہا ہے امام عشق و محبت کی بات ہی نیرہ لیے ہر ہر شیر کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کیا پیاری بات لکھی اپنے دل مردہ دل کو زندہ کرنے کی التجا کی اپنے آقا کی بارگاہ میں اور کیا بات کہی اب دل مردہ ہے کیا رسول اللہ آپ زندہ کر دیجئے کیوں اب سنی اور سمجھئے یہ بات آپ نے سنی اب امام عشق و محبت کا شیر جھوم کر پڑھئے پھر آپ کو بڑا زیادہ لطفہ آئے گا آئیے مل کر باروی شب اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے میرے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا تم نے تو چلتے پھرتے مورتے جیلا دیئے ہیں آقا تم نے جیلا دیئے ہیں آج مانگیں گے آقا سے اور انشاءاللہ مو مانگی پائیں گے عالی حضرت فرماتے ہیں ارے ہماری جھولی تنگ ہے آقا کہ یہاں کمی نہیں سنیئے میرے قریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریم سے گھر قریم سے گھر قطرہ کسی میں مانگا درییا بہا یہ ہے مدنین درییا بہا بہا دیئے ہیں مکین درییا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں صلو علی الحبیب اب سنیئے میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی کون تھے اور ان کا انداز زندگی کیا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نور کے بارے میں میرے پیارے مہطرم اسلامی بھائیوں یہ آتا ہے ŁT سنتے جائیے اور جھونتے سے لے جائیے پھر محبت کے ساتھ دوبے پاک پڑ لیجئے صلو علی الحبیب صلو علیہ تعالی علی محمد صلو علی علی وسلم صلو علی حبیب صلو علی حبیب صلو علیہ تعالی علی الرحبیب میرے پیارے مہطرم اسلامی بھائیوں سرکار علی السلام کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لادلے اور پیارے تھے ان کی پیشانی نور محمدی کی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہی تھی اور پہکر حسن و جمال تھے افت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے قبیلہ قریش کے تمام خاندان چاہتے کہ یہ حسین نوجوان یہ بڑا پاکیزہ نوجوان یہ ہمارے خاندان میں اس کا رشتہ ہو جائے مگر عبد المطلب یعنی حضرت عبداللہ کے والد ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے ایک ایسی دوشیزہ کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ نسب و شرافت میں بھی پارسائی میں بھی منتاز ہو اب خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں بی بی آمنات میں موجود تھیں عبد المطلب نے یہ رشتہ منظور کر لیا چنانچہ چوبیس سال ٹوئنٹی فور یوز کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنا رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنا رضی اللہ عنہ کے شکم اتھر میں جلوہ در ہو گیا ابھی پریگننشی کو دو مہینے ہوئے ہیں یا بڑی اہم بات جو کئی اسلامی بھائیوں کو نہیں پتا یا اس بار غور نہیں کیا پڑا نہیں ہوتا کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت سے بہت عرصہ پہلے آپ کے والد گرامی جوانی کی حالم میں پچیس سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا ملک شام سفر پر گئے وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے ایک ماہ بیمار رہے اور پچیس سال ہی کی عمر میں ابھی سرکار علیہ السلام کی ولادت نہ ہوئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا میرے پیار اسلامی بھائیوں اس کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح سرکار علیہ السلام کی پرورش کی یہ ایک الگ داستان ہے مگر سرکار علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ ہوا عظیم ایک بڑی یونیک سٹوری ہوئی جو ہمارے ینگ سرس کو بھی پتا ہونی چاہیے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک کی وہ سورت آپ کئی بار سنتے ہیں امام صاحب بھی پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں سورہ فیل آپ نے کئی بار سنی ہوگی اس کے پیچھے کونسی سٹوری ہے یہ بلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 55 دیز بعض روایتوں کے مطابق 55 دن پہلے یہ انسینٹ ہوا یہ انسینٹ کیا تھا کہ ابراہا یہ یون کا بادشاہ تھا اور اس نے یہ سوچا کہ مکہ کے لوگ حج کرنے کعبے پر جاتے ہیں پوری دنیا سے مسلمان مکہ جاتے ہیں میں کوئی ایسا عبادت کا چکانہ بنا لوں کوئی ایسا گرجہ گھر بنا لوں کہ لوگ مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس حج کرنے آئے ہیں اب کعبے سے اسے دشمنی ہو گئی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا اب اس نے بہت بڑا لشکر لیا اور وہ مکہ پاک کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ابراہا نے یہ کیا کہ مکہ کے اوپر حملہ کیا اور تمام اونٹ اور مویشی جو آگے کے لوگ کھڑے تھے ان کے اس نے سارے کے سارے حاصل کر لیا اب حضرت عبد المطلب جو کہ سرکار علیہ السلام کے دادا ہیں جرائن فادر ہیں ان کے بھی اونٹ بہت سارے وہ لے کر چلے گئے کیمل لے گئے ان کے جانور لے گئے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ابراہا سے گفتگو کرنے جب گئے تو ابراہا نے استقبال کیا اور کہا کہ اب ان لوگوں کو لگتا ہے ریالائز ہو گیا ہے اور یہ میری شان و شوقت کو دیکھ کر گھورا گئے ہیں اب یہ کوئی نیگوسیشن کی بات کریں گے اور جنات کوئی ڈیسیشن لیا جائے گا حضرت عبد المطلب رضی اللہ اترانو گئے اور جا کر کہا کہ اے ابراہا مجھے اور کوئی بات تم سے نہیں کرنی ایسا کرو میرے سارے جانور واپس کر دو میرے اونٹ اور میرے جو شیپس وغیرہ تم نے لیے سارے مجھے واپس کر دو ابراہا کہتا ہے اے عبد المطلب میں تو تمہیں بڑا سمجھدار بڑا وجی بڑا ایک ذمہ دار آدمی سمجھتا تھا میں سمجھا تم اپنے کعبے کی حفاظت کی مجھ سے بات کرو گے مجھ سے بات کرو گے فرماتے ہیں اے ابراہا جانور میرے ہیں مجھے جانور کی حفاظت کی فکر ہے میرے جانور مجھے واپس کر دو کعبہ جس کا گھر ہے اس کی وہی حفاظت کر لے گا ابراہا نے خوشی خوشی جانور واپس کر دی کہ یہ لوگ تو کوئی ریٹیلیوشن چاہتے ہی نہیں ہیں کوئی جگڑے ہی نہیں چاہتے اب جناب یہ جانور لے کر واپس آئے اور مکہ والوں کو کہہ دیا کہ ایسا کرو سارے کے سارے لوگ تو اپنے اپنے مالوں اسباب کو لو اور مکہ کی پہاڑیوں پر چلے جاؤ اور رب کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ مکہ والوں کو تو پہاڑیوں پر بھیج دیا مگر حضرت عبدالبطلیب اب کعبے پر گئے کیا منظر ہوگا تصور تو جمائیں کعبے کا متولی ہے مکہ کی سرحدوں پر بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے جناب جرنیل کھڑے ہیں چہس نحس کرنے کا ارادہ ہے یہ انٹینشن ہے کہ آج کعبے کو دنیا کی سفائے ہستی سے مٹا کر چلے جائیں گے بظاہر کوئی جواب کے لئے بظاہر کوئی ریسسٹنس کے لئے فوج بھی نہیں ہے آج مسلمان کہتے ہیں لوگ کہا کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پاور نہیں ہے کمپرومائز کر لینا چاہیے عبدالمطلیب کے پاس بھی کوئی پاور نہیں تھی کوئی فورس نہیں تھی کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی کوئی آرمی نہیں تھی کوئی میزائز نہیں تھی ایمان کی قوت موجود تھی رب کی مدد پر بھروسہ موجود تھا کعبہ بنانے والے مالک کریم کی مدد پر وہ بھروسہ اور یقین تھا لوگوں سے کہا پہاڑوں پر چلے جاؤ اور اب خود کعبے پہ جاتے ہیں آئے آئے کیا منظر ہوگا تصور تو کی دیئے حتیب میں کوئی نہیں ہوگا عبدالمطلیب ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑتے ہیں دروازہ کعبہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور جریہ وظہری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجاہ پیش کرتے ہیں اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے یا اللہ عز و جل ایوری انڈیویجول سرٹینلی پروٹیکس از اون ہاؤس سو پروٹیکس یورس ایوری پیپل اگینس دی ورشیپرز ایوری پیارے اسلامی بھائیوں کیا دل کی صدائیں تھی کیا بے قراری تھی اپنے رب سے عرض و معروض کرنے کے بعد عبد المطلب رضی اللہ اب اوپر چلے گئے پہاڑ پر چلے گئے اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں جب حضرت عبد المطلب پہاڑ پر گئے تو اب رہا نے اپنے پورے فورس کو یہ آرڈر کر دیا کہ اب سارے جانور بڑے بڑے ہاتھی لے کر وہ آئے تھے الیفرنٹس تھے ان کے ساتھ کہ اب مکہ پر چڑھائی کر دی جائے اب جب اب رہا جس الیفرنٹ پر خود سواری کر رہا تھا اس ہاتھی کا نام تھا محمود بہت بڑا وہ ایک بقام پر جا کر بیٹھ گیا بڑی کوشش کی اس کو سٹینڈ اپ کرنے کی وہ کھڑا ہی نہیں ہوا بہت اس کو ہلایا جلایا مارا اب رہا پریشان ہے کہ یہ میرا ہاتھی تو ہر مقابلے میں سب سے فرنٹ پر رہتا ہے آج اسے کیا ہو گیا ہے اتنی دیر میں چھوٹے چھوٹے پرندے آنا شروع ہوئے سمال برڈز ابابیل جس کو کہتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ایک ایک پتھر ہے ایک ایک کنکری ہے ان کی چونچ میں کچھ روایتوں کے مطابق ان کی چونچ اور پنجوں کے اندر تین تین کنکریہ تھی سمندر کی جانب سے وہ پرندے آ رہے ہیں حرم کعبہ کی طرف آ رہے ہیں مکہ کے مکین آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہیں کہ کب رب کی مدد آتی ہے دیکھا ایک پرندوں کا ایک غول آ رہا ہے سامنے سوچئے میرے رب نے قدرت کا کیسا شاکار دکھایا ایک طرف biggest animal ہے جس کو لوگ بہت زیادہ طاقت کا شاکار کہتے ہیں elephant ہے رب نے مقابلے میں چھوٹا سا فرندہ بھیج دیا ہے آئے 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 رب کی قدرت کا نظارہ دیکھئے اب ابھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے stone ہیں ان کے ساتھ اور اب انہوں نے کیا کیا اوپر سے ایک ایک stone انہوں نے گرانا شروع کر دیا اب رہا کے لشکر پر اوڑا بھی لکھتے ہیں ایک پتھر کسی فوجی کے سر پر گرتا تھا حالانکہ اس نے لباس بھی پہنا ہوتا تھا لوہے کا جناب اس نے اگر چیکن بھی پہنی تھی تو وہ سر سے وہ پتھر داخل ہوتا اس کے پورے جسم کو چیرتا نہ صرف ایک فوجی کی جسم کو چیرتا بلکہ وہ elephant کے جسم کو بھی دو ٹکڑے کر کے زمین میں پیوست ہو جاتا تھا وہ stones ان چھوٹے stoneوں سے رب نے وہ کمال دکھایا وہ شاکار تھا کہ ایک ایک کر کے سب کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی اور اب رہا کا لشکر تہس نہس ہو گیا یہی واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے کئی بار سنا ہے آئیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کس طرح میرے رب کریم نے دکھایا خصورہ فیل پارہ نمبر تیس میں رب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی چکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا انگلیش میں بھی ترانسلیشن سن لیجئے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں یہ واقعہ تو کیا ہوا عبد المتلق کی کرامت کا پورے مکہ میں شہرہ مچ گیا لوگ ان کے پاس آ آ کے دعائیں کراتے ان کی برکتیں حاصل کرتے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی آتی ہے اب وہ رات آنے والی ہے تصور تو جمعیے کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو جس کا انتظار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آنے والی ہے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں before the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there were many signs of Allah صلی اللہ علیہ وسلم to announce the arrival of his most beloved creation and leader of all prophets سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as well as confirm his exalted status some are these after the incident of Abraha's army of elephant and a long period of drought having expired the Arabian peninsula experienced a season of greenery and happiness میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں سبھی تو وہ پنجابی شاعر کیا کہتا ہے اور آج بھی جب وہ وقت آتا ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں خوشیاں دویلا آ گیا ہاں خوشیاں دویلا آ گیا ہاں خوشیاں آ گیا غم دو ہو گئے خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں دویلا آ گیا رحمت لوتا خوشیاں دویلا آ گیا سردار آ گیا صلو علی الحبیب آپ ولادت کی دنوں میں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں یہ فلیکس کیوں لگاتے ہیں اے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں بی بی آمنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبے کی چھت پر اور سرکار علیہ السلام کی ولادت ہو گئی سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض آقا سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں کہ نہ رہوں گا یا رسول اللہ سرکار علیہ السلام کو ایک بار ایک عالم صاحب نے خواب میں دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی مبارک ولادت کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے کوئسٹن کیا تو کعبے کے بدرد جا تو اے باقی شمس الدہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں مقبول جہابر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا